دوستو جب آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی پاور آ جائے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ ایٹمی پاور کا بھی ہوتا ہے ایٹمی پاور جو بجلی کا سستہ ذریعہ ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کا زخیرہ آپ کے ملک کی سلامتی کی زمانت ہے وہیں اس میں خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب کسی ملک کو ایک چھوٹی سی غلطی کا بہت بڑا خومیازہ بھکتنا پڑا آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایٹمی حادثات کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کپ کپ اور کہاں کہاں پیش آئے کس طرح پیش آئے اور ان کے کیا اثرات ہوئے ایمکی ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو جس طرح زلدلے کی شدت کا اندازہ لگانے کا ایک سکیل ہے اسی طرح ایٹمی حادثات کی شدت کا اندازہ لگانے کا بھی ایک سکیل موجود ہے بلکل معمولی حادثے کو زیرو اور انتہائی خطرناک حادثے کو نمبر ساتھ کا درجہ دیا جاتا ہے یہ سکیل انیس سو نوے میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے متعارف کروایا تھا آئیے اب اسی درجہ بندی کے تحت دنیا کے خطرناک ترین ایٹمی حادثات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی تاریخ کا بدترین نیوکلائی حادثہ 26 اپریل 1986 کو یوکرین کے علاقے چرنوبل میں ایک نیوکلائی پاور پلانٹ میں پیش آیا اس پلانٹ کے رییکٹر نمبر چار میں ایک تجربہ کیا جا رہا تھا کہ اچانک رییکشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور رییکٹر کا ڈھکن ایک دھماکے کے ساتھ اڑ گیا اور آگ لگ گئی شوائے ہوا میں ہر طرف پھیل گئی یوکرین اس وقت سویت یونین کا حصہ تھا سویت یونین نے پہلے تو اس حادثے کو دنیا سے چھپانے کی بہت کوشش کی البتہ یہ شوائیں جب کئی میل دور سویڈن کے ایک پاور پلانٹ اور پھر پورے یورپ تک پہنچیں تو انہوں نے آفیشلی اس حادثے کو تسلیم کر لیا اس آفت کے نتیجے میں پچاس افراد فوری طور پر جانبہک ہوئے جبکہ کئی افراد تابکاری کے اثرات کا شکار ہوئے اور یہاں پیدا ہونے والے بچے مختلف قسم کی پیدائشی بیماریوں کا شکار رہے اور ساڑھے تین لاکھ لوگ اس حادثے کے نتیجے میں نکل مکانی کر کے کسی محفوظ جگہ منتقل ہوئے اس ایٹمی حادثے کو لیول سات شدت کا درجہ دیا گیا تھا ایک اور زبردست ایٹمی حادثہ جاپان کے شہر فوکوشیما کے ایک نیوکلئر پاور پلانٹ میں پیش آیا گیارہ مارک دو ہزار گیارہ کو جاپان میں نو آشاریہ ایک شدت کا قیامت خیز زلزلہ آیا جو سونامی کی وجہ بن گیا اس وقت پلانٹ کے چھے میں سے تین ریاکٹر کام کر رہے تھے البتہ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے ان کو بھی بن کر دیا گیا کیونکہ بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا تھا اور جنریٹرز نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا اگرچہ یہ ریاکٹرز بند تھے لیکن ان میں اتنی ہیٹ سٹور تھی کہ اس کی وجہ سے یہ ریاکٹر پگلنا شروع ہو گئے اس وقت ان کا کولنگ سسٹم بھی کام نہیں کر رہا تھا اور ان ریاکٹرز میں ہائیڈروجن گیس جمع ہو رہی تھی اسی گیس کی وجہ سے ریاکٹرز نمبر ایک اور تین میں زردار دھماکے ہوئے جس کی وجہ سے نیوکلئائی شوائیں اور تابکاری مادہ آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا فوری طور پر بیس کلومیٹر کے علاقے کو خالی کروایا گیا اور کسی بھی گیر متعلق شخص کا اس علاقے میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ڈیڑھ لاکھ افراد نے اس حادثے کے بعد اس علاقے سے نکل مکانی کی اس کی شدت کو لیول ساتھ کا درجہ دیا گیا جنگ عظیم دوم میں امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کے بلبوتے پر اپنی طاقت کا زبردست مظاہرہ کیا اس جنگ کے بعد آئندہ سالوں میں امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے سویت یونین نے بھی اپنے کئی ممالک میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے مزید تجربہ گائیں اور پلانٹ تیار کیے دوستو یہ سب ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کیے گئے تھے 29 ستمبر 1957 کو انہی میں سے ایک پلانٹ کے ویسٹ ٹورج ٹینک کا کولنگ سسٹم خراب ہو گیا اس ٹینک میں فالدور تابکاری مادہ رکھا جاتا تھا کولنگ سسٹم خراب ہونے کے بعد یہ مادہ بہت زیادہ گرم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس میں موجود خطرناک ترین مادہ اڑ کر 680 سکوئر کلومیٹر دور تک پھیل گیا ایک ہفتے کے اندر اندر دس ہزار افراد کو اس علاقے سے کسی اور جگہ منتقل کیا گیا دوستو کیونکہ یہ پلانٹ سویت یونین نے خفیہ طور پر بنائے تھے اور دنیا سے چھپا کر رکھے تھے اس لیے اوفیشلی اس حادثے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا البتہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ اس حادثے کے بعد لوگ عجیب عجیب بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے جلد اترنا شروع ہو گئی تھی 1989 میں ایک روسی ماہر حیاتیات نے اسی حوالے سے ایک رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات کیے البتہ اس رپورٹ کو 1990 میں منظر عام پر لایا گیا اس کے مطابق اس حادثے سے دو سو افراد چھواؤں کے باعث کینسر میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو گئے تھے اور ہزاروں افراد دیگر بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے اس ایٹمی حادثے کو لیول چھے کا درجہ دیا گیا برطانیہ کی تاریخ کا یہ بدترین ایٹمی حادثہ 10 اکٹوبر 1957 کو پیش آیا 1940 میں برطانیہ کے علاقے کمبر لینڈ میں ایک نیوکلئر رییکٹر تعمیر کیا گیا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم تیار کرنا تھا اس رییکٹر کا نام گوینڈ سکیل تھا حالتا جب برطانیہ نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے ایک اور کیمیائی مادے ٹریٹیم سے ایٹمی بم تیار کر لیا ہے تو انہوں نے اسی رییکٹر میں اس مادے یعنی ٹریٹیم کو بنانے کی تیاری شروع کر دی حالانکہ یہ رییکٹر اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اس کے باوجود اس کام کو جاری رکھا گیا 10 اکتوبر 1957 کو چیکنگ کے دوران ملازمین نے نوٹس کیا کہ رییکٹر کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو رہا ہے چیک کرنے پر ان کو پتا چلا کہ رییکٹر کے نشلے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے اس رییکٹر میں تابکار مادہ موجود تھا جو دراصل پچھلے دو دنوں سے جل رہا تھا اور اب تک جلنے والے ذرات آب و ہوا میں ہر طرف پھیل چکے تھے رییکٹر تباہی کے دہانے پر تھا ملازمین نے درجہ حرارت کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور آخر کار 12 اکتوبر کو یعنی دو دنوں کے بعد آگ بجھا لی گئی لیکن دوستو یہ تابکاری مادے ذرات بن کر پورے یوکے اور یورپ میں پھیل چکے تھے اس واقعے کے بعد علاقوں کو خالی تو نہیں کروایا گیا البتہ ریپورٹس کے مطابق دو سو چالیس افراد کینسر کا شکار ہوئے بہت سالوں تک اس حادثے کی ریپورٹس کو دنیا سے چھپایا گیا اس ایٹمی حادثے کو لیول پانچ کا درجہ دیا گیا امریکہ کی تاریخ کا بترین ایٹمی حادثہ 28 مارچ 1989 کو امریکی ریاست پنسلوینیا کے ایک ایٹمی پلانٹ میں پیش آیا اس حادثے کی بنیادی وجہ ایک رییکٹر کے پریشر والف کی خرابی تھی جس کے باعث رییکٹر کو تھنڈا رکھنے والا پانی رییکٹر سے لیک ہونا شروع ہو گیا دوستو اس پانے میں بہت سا تابکار مواد بھی شامل تھا جو انسانوں کے لیے مزرع صحت تھا پولنگ وارٹر لیک ہونے کی وجہ سے رییکٹر کا درجہ حرارت بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور رییکٹر کے پھگلنے کا خطرہ من لانے لگا البتہ پلانٹ کی انتظامیاں ان حالات کی سنگینی کو ماننے سے انکار کرتی رہی لیکن جب علاقے میں تابکار شماوں کا لیول خطرناک حد تک پہنچ گیا تو تب پنسلوینیا کے گورنر کو چھوٹے بچوں اور خواتین کو اس علاقے سے کہیں اور ملتقن کرنے کی ہدایات جاری کرنی پڑی تین دن بعد اکتیت مارچ تک ملازمین رییکٹر کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے اس طرح مزید کسی نقصان کا خطرہ تو ٹل گیا البتہ کولنگ وارٹر کی لیکیج زیر زمین پانی کو آلودہ کر چکی تھی اور اس پانی میں بہت سا تابکاری مادہ حل ہو چکا تھا امریکہ نے اس حادثے کے حوالے سے ہونے والی اموات زخمی افراد اور وجوہات کی کوئی خاص ریپورٹس پبلش نہیں کی کیونکہ امریکہ میں پہلے ہی ایٹمی بجلی اور ہتھیاروں کے حوالے سے ایک بحث کا آغاز ہو چکا تھا اس ایٹمی حادثے کو لیول پانچ کا درجہ دیا گیا امید ہے ایمکے ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ